موسیقی if بھی لگا سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ if کے ساتھ else ہی لگائیں بس یہ ہوگا کہ جب یہ condition false ہوگی تو کوئی بھی code نہیں چلے گا کیونکہ ہم تو if else اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر condition true ہو تو یہ code چلے false ہو تو وہ code چلے تو اب اگر یہ condition false ہو جاتی ہے پھر ہمارے پاس کوئی code بھی نہیں چلے گا تو آپ سے انگل simple if بھی لگا سکتے ہیں اب میں آپ کو بتانے لگوں اگر آپ ایک line میں operation perform کرنا چاہتے ہیں جسے یہ لکھا ہے if x is greater than 40 تو print کر دو you are passed تو آپ اس کو اس طریقے سے space دے کر single line میں بھی لکھ سکتے ہیں میں نے کیا لکھا ہوا ہے if x is greater than 40 colon print you are passed اب میں اس کو run کرتا ہوں آپ یہ دیکھئے اس نے کوئی بھی output نہیں دی کیونکہ x میں 30 پڑا ہوا تھا یہ condition ہوگی false تو میں اس 30 کو change کر کے 50 کر دیتا ہوں اور اب آپ لوگوں کو run کر کے دکھاتا ہوں تو یہ لکھا ہوا ہے you are passed تو اگر آپ ایک line میں بھی یہ code لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں لیکن جو آج میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں مطلب یہ بھی بتانا ہی تھا وہ یہ کہ اگر آپ single line میں else if لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ کس طریقے سے لگائیں گے اس کی لئے آپ نے کیا کرنا ہے ذرا دھیان سے دیکھیں میں یہ marks کی ہی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں print دیان سے دیکھیں اور یہاں پر double quotes میں لکھتا ہوں pass print pass sorry if x is greater than 40 کہ اگر x 40 سے بڑا ہے تو print کر دو pass else اگر یہ نہیں ہے تو print کر دو fail یہ دیکھیں میں نے کہ کیا ایک line میں دو conditions لگا آتی میں نے کہا print pass کہ pass print کرو اگر جو ہے وہ x 40 سے بڑا ہے else print fail اگر نہیں ہے تو fail print کر دو اب میں ذرا اس کو run کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں کیا print ہوا ہے pass اور اگر میں اس کو 30 کر دوں گا تو اب میں اس کو run کر کے دکھاتا ہوں تو کیا print ہوا ہے fail تو اس طریقے سے ہم ایک ہی line میں دو conditions بھی دے سکتے ہیں اب میں آپ کو اگلی چیز کی طرف لے کر چلتا ہوں اس code کو میں erase کر رہا ہوں جو میں نے آپ کو سمجھانا ہے ایک variable ہے x میں ایک variable لے لیتا ہوں y اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں 40 اب یہ دو variables ہوگی ویسے میں نے جب آپ لوگ operators کا topic پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو logical operators پڑھائے تھے تو میں آج بتانے لگا ہوں کہ logical operators کو ہم اس میں if else میں کیسے use کرتے ہیں اگر آپ logical operators use کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہاں لکھتا ہوں if اور بلکہ میں کام کرتا ہوں ادھر میں core variable بھی لے لیتا ہوں z is equal to 50 کر دیتا ہوں اور میں لکھتا ہوں if x is greater than یا سوری less کر دیتا ہوں پہلے less than y and y is less than z یہ میں نے دو conditions لگائی ہیں اذا آپ ان کو دیکھیں یا میں ادھر let سے لکھ دیتا ہوں پہلے print statement پھر آپ کو اس code کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس code میں ہو کیا رہا ہے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں z is largest اب یہ دیکھئے کہ اس code کے اندر وہ پہلے اس condition کو check کرے گا x is less than y جو کہ اسے true ملے گی کیونکہ x میں 30 ہے y میں 40 ہے 30 is less than 40 true ہوتا ہے and اس کے بعد وہ check کرے گا y is less than z کہ y میں پڑا ہوا ہے 40 z میں پڑا ہوا ہے 50 کہ کیا y کی value z سے less ہے تو اس کو یہاں پر بھی true ملے گا اس کے بعد اگر یہ دونوں اس کو true ملتے ہیں تو ادھر آ کے وہ print کر دے گا z is largest کیونکہ اگر x y سے چھوٹا ہے اور y z سے چھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا z سب سے بڑا تو ایک بات جو understand کرنی ہے وہ یہ کہ جب and و پیٹر بیچ میں لگتا ہے تو ہمارے پاس ان دونوں conditions کا true ہونا ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ اس کو false consider کرتا ہے اگر ایک condition بھی false ہو تو اس طرف اس time دونوں conditions true ہیں اب میں آپ کو اس کو run کر کے دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس output are here z is largest لیکن میں اس condition کو false کر دے تو z y is آپ دیکھیں x تو y سے چھوٹا ہے یہ تو true ہے لیکن y z سے بڑا نہیں ہے یہ condition جو ہے وہ false ہے تو اگر ایک condition true اور ایک false ہو تو جو and operator ہے وہ اس کو false consider کرتا ہے دیکھیں میں نے run کیا تو نیچے سے output ختم ہو گئی ہے تو and میں دونوں conditions کا true ہونا ضروری ہے اور اگر اسی طرح یہاں پر میں or لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے or لگا دیتا ہوں تو or میں ایک condition بھی true ہو تو answer true آتا ہے جس طرح میں اس کو run کرتا ہوں دیکھیں z is largest مطلب یہ print ہو گیا ہے ایک condition حالانکہ true تھی ایک false تھی تو z sorry or جو ہے وہ and کے opposite کام کرتا ہے اگر اس میں ایک condition بھی true ہو تو وہ آپ کے پاس output لے کر آتا ہے وہ true ہی لے کر آتا ہے مطلب output کو وہ true consider کرتا ہے اسی طرح آپ not operator بھی لگا سکتے ہیں if not کر کے ٹھیک ہے تو یہ کچھ if سے related مزید چیزیں دی تو مجھے لگا آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے تو اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آگئے ہوگا لیکن اگر اس میں اپنے پر problem ہوتی ہے تو آپ نیچے comment section میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور نیچے description میں whatsapp chat group کا لنک موجود ہے آپ وہاں پر بھی مجھے message کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you for watching this video خدا حافظ